مرآہ کی رات مرآہ کی رات حضور براغ تے پینڈ لگے نا براغ تے پشی فرما ہون لگے براغ تے جنبہ گر ہون لگے سرکار نہ رک گئے سرکار رک گئے سرکار نے توقف فرمایا جلال احمد شریف دے حاشی اٹھے بھی اس گازو دے دنیب ملے گی یہ تھے سورہ مریم سورہ مریم دی آپ تفسیر کردے نا مفسر سا کہ او دے حاشی دے چمل دے حوالے ناکی دا حوالہ ملتے آج کہنے مصطفیٰ حضور مرآہ جرات براغ تے پشی فرما ہون لگے حضور نے توقف فرمایا حضور رک گئے جیبریل علیہ السلام نے ارسی دی یا رسول اللہ ایک توقف فرما دی براغ تے نا بیٹھن دی وجہ کی حضور حضور دی بارگاہ میں جیبریل علیہ السلام نے مرآہ جرات براغ پیش کی تا رہا کہ حضور رک گئے حضور براغ تے نا بیٹھے براغ تے نا بیٹھو جیبریل علیہ السلام نے ارسی دی یا رسول اللہ ایک براغ تے نا بیٹھن دی توقف فرما دی وجہ کی سرکار نے کوئی جو فرمایا انہوں ایک پنجابی شاہر نے انہیں بیان کیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں آج کرا سواری اسے یعنی براغ تے میں آج کرا سواری اسے نال کمال دلیری دس سو روزے قیامت کس سے چرسی امت میں پنجاہ پنجاہ ہزار مائدہ دل مولا محشر فرمایا تری ہزار مائدہ رسطہ پن محشر فرمایا جیبریلہ دیا ہو رہے کیوں کیوں کر منزل بھاری میری امت لوں یا مولا تو کی جیسے اسواری حضور نے حضور نے حضور نے فرمایا کہ میں تو آج کرا پر سواری کرلوں پر ماشاء اللہ جو میدان ہے اس میں ایک دل پچاس ہزار برس کا ہے پل سرات کا رسطہ تیس ہزار برس کا ہے میری امت کیلئے وہاں پر کیا انتظام ہوگا حضور نے فرمایا میں آج کرا سواری اسے نام کمان دلیری دس سو روزے قیامت کس سے جڑ سی امت میری پنجاہ ہزار مائدہ دل مولا محشر فرمایا تری ہزار مائدہ رسطہ پل محشر فرمایا جیبریلہ تیہ ہوئے کیوں کیوں کر منزل بھاری میری امت لوں یا مولا کی دیسے اسواری رابطی طرفوں پھر آواز جیری آئی جو رابطی طرفوں پھر جواب حکم آیا انہوں نے پنجابی شاید یہ جو بیان کیتے ہیں اسے نے وہ کہا دا رابطی طرفوں پھر آنٹر آیا سوڑیا جنگ کر آج براہ تو سانو ہوئی انعیت میری جنگ کر آج براہ تو سانو ہوئی انعیت میری اس سے ترہ براہ کروکتے چرسی امت تیری کیوں پلگیر ہوئے تو پیارے کیوں پلگیر ہوئے تو پیارے سوڑیا کنسا رابطی طرفوں پھر آمیت براہ کنسا رائی سوڑیا رائی رائی فرمیا رائی فرمیا رائی 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 رائی